یہ آگے ہیں ہمارے چپس اور چپس میں جو میں آپ سب سے پہلے جو مزے کی چیز ہے وہ جو ان کی جو انان چیز اوپر ڈالی تھی وہ ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایسا اسی کا جو ہے نا وہ پیسے ہوگی بسم اللہ رحمہ السلام علیکم فرنٹس آپ سب کیسے ہیں میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاگ ہوں گے آپ کو بھائی الحمدللہ ایک دم زبردست تو بھائی ویلکم ہو گیا ادر ویلوگ میں ابھی آپ کو پتا ہے کہ آپ کا بھائی اثر کے ٹائم ہی ویلوگ شروع کرتا ہے اثر مغرب کے درمیان جب آپ کا بھائی چھتے پہ ہوتا ہے تو آج کا جو موسم ہے وہ بلکل ہی کوئی سورج کا پتا نہیں ہے کوئی بادل کا پتا نہیں ہے بھائی کدھر چلے گئے ہیں سارے ہم ادھر ہی ہیں تو یہ آج کا موسم اسی طرح کا ہے تو ویلکم ہو گیا بھائی ادر ویلوگ میں آپ کو یہ ہمارا جو ٹینکی کا کام تھا یہ سلپس ٹوپیں ہم نے رکھ رہے تھے تو یہ ہم نے رکھی ہیں یہ میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہ ساری دھڑاریں آگئی تھی جس وجہ سے ہمیں یہ چینج کروانا بڑا ٹینکی وغیرہ رکھتے یہ کام کمپلیٹ ہو گیا ہے جو چھت کی حالت ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اور یہ کمپلیٹ ہو گیا اور ادھر والا جو سین وہ رہ گیا بس ادھر چار پی لگائی ہوئی ہے تک کہ ادھر کوئی نکل نہ جائے تو وہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ تو یہ پڑی ہیں چار پی ہیں تین کیونکہ میں امہ اور بابا جو ہیں وہ اوپر سوتے ہیں بھائی مجھے کمرے میں نیچے اور ویسے بھی ایسی میں تو بالکل بھی نینہ مجھے جو ہے نا وہ سویا جاتا ہے مطلب کہ دوپہر کے ٹائم ٹھیک ہے رات کے ٹائم جو سین ہے نا وہ ایسی والا نہیں مجھے رات کو بھی میرا سر اتنا درد ہو رہا تھا پھر بھی میں رات پہ ایسی میں نہیں سویا میں اوپر آگے ایسے لیٹا ہوں آئے ہائے ہائے کیا تھنڈی ہوا چاہ رہی تھی موسم زبردست ہوا ہوا تھا ایسے آگے لیٹا ہوں دس میٹ کے اندر اندر مجھے نینہ دائی میں وہ گیا تو اس لیے میں اوپر ہی سوتا ہوں گرمیوں میں زیادہ اوپر زبردست ہے بھائی ایسی سے بہت اچھا ہے آپ کے لیے تو باقی بھائی وغیرہ اپتی وغیرہ جو ہیں وہ نیچے ایسی میں ہی سوتے ہیں تو وہ بھائی امی بھی نہیں سوتی پاپا بھی نہیں سوتے کیونکہ وہ ویسے ہی پاپا ویسی چھتے اور امہ کہتی ہیں میرے بھی جو ہے نا وہ ہڈیوں وغیرہ میں دھرد ہوتا تو اس لیے میں نے بھی نہیں سونا تو اس لیے میں امی باپا کے ساتھ اوپر سو جاتا ہوں تو بھائی یہ ایسے ہی سارا کھلاڑا کھلوڑا پڑا ہوا چھت پہ میری اور یہ چھت بلکل صاف ستری کروا کے پھر میں نے ایک اور چیز سوچی ہویا چھت کے اوپر اگر میں نے ادھر اوپر مطلب کہ چھاؤں کرنی پڑے گی پودے شدل آگے رکھنے پڑیں گے شام کے ٹائم شام کے ٹائم جو ہے وہ ہم اپنے پودوں کے ساتھ ٹائم گزارا کریں گے کیونکہ مجھے جو ہے نا وہ پودے بہت اچھے رکھتے ہیں میرے جو ٹائم پہ ہے نا وہ بھی مطلب کہ یہاں سے اگر میں آپ لوگوں کو شاید دکھا سکوں نہیں نہیں نظر آئیں گے ڈر لگتا ہے تو میرے ٹائم پہ گملے پڑے ہوئے ہیں چار پانچ پڑے ہوئے ہیں گملے بٹ میں اس سے زیادہ کروں گا اپنی چھت پہ جب میری چھت پہ کوئی چھاؤں وغیرہ آ جائیں گے ہم جو کوئی ایسا سسٹم بنانا پڑے گا جس وجہ سے میری جو چھت ہے اور میرا جو گراج ہے یہاں پہ گملے آ دیں کسی طریقے سے تو اس کا کوئی پلان کریں گے بٹ ابھی تو ہم رینڈم ویسٹی ویلوگ شروع کیا میں نے کہا چلو ویلوگ بنا لیتے ہیں رات کو انڈیا ہارا ہے پھر سری لنکا سے اب ہمارا جو فائنل ہے وہ سری لنکا کے ساتھ ہوگا بٹ کوئی نہیں انشاءاللہ امید ہے ہم ان سے بھی جیتیں گے تو بھائی یہ سین تھا ابھی کوئی پلان نہیں ہے دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے اور پھر بنے نارا ملوگ میں اچھا لگے تو بھائی لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر لینا چینل پر نے ہو تو اگر نہ اچھا لگے تو بھائی ڈس لائک بھی کر سکتے ہو پر وہ ڈس لائک شو نہیں ہونا اسی لئے لائک ہی کر دینا جی ویلکم ہو گیا ڈے ٹو میں آج ہو گیا ہے دوسرا دن شروع کیونکہ کل رات کو پاکستان اور اغوانستان کا جو میچ تھا وہ اتنا کو مطلب کہ فس گیا تھا اور اتنا ڈینجرس ہو گیا تھا میچ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہو گیا خیر قسم کا میچ نینا ہلا آگے رکھا ہوتا میچ جیتے ہیں اس کے بعد میں نے کھانا کھایا ہے اور تھوڑا سی ریسٹ پھر میں ریسٹ پہ ہی چلا گیا اب تکریبا ریسٹ پہ ریسٹ پہ جلا گیا اچھا جی ڈے نیمبر سٹارٹ ٹو چاہی رات کو سین یہ تھا آپ لوگوں کو پتہ جیسا کہ میچ کا جو اگوانستان پاکستان کا پھسا ہوا تھا ہوئے 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 ہیں اس کی وجہ سے بڑا ہی سٹریس آپ سمجھ لیں ایک تھا اور وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی ہونا کیا یہاں پہ کبھی ہم اوپر کبھی وہ کبھی ہم اور آخر کار فائنیلی الحمدللہ ہم جیت گئے وہ نسیم شاہ صاحب کا بڑا 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 ہی شکریہ جنہوں نے دو چھکے لگا دیئے ویسے بہت کمال کر گیا بھائی وہ بندہ اچھا تو بھائی پھر میں کھانا 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 کے جو ہے وہ سکون سے نین پوری کی ہے کیونکہ وہ دل ہی نہیں کیا میرا پھر بیٹھ جانے کو خوشی سے سکون سے بھی میں گھری تھا تو ابھی میں نے نماز پڑھنی ہے مغرب کی نماز کا ٹائم ہو گیا تو آج تھوڑے تھوڑے بادل آئے ہیں تو بھائی ابھی میں جاؤں گا کنال وہاں پہ ہم نے ایک چپس والا دیکھا آپ لوگوں کو پتا ہے بھائی کو چپس بڑی پسند ہے ٹھیک ہے لوڈڈڈ چپس کھانے جانا ہے ہم نے کنال روڈ پہ کئی پہ ہے آمیر ٹاؤن یا اس طرح کے سوسائٹی میں ہے لوکیشن لگا کے چلے جائیں گے تو وہ آپ کو ٹرائے کریں گے بڑی زبردہ چپسہ سنے ہیں بھائی اردو پوائنٹ پہ اس کا انٹرویو وغیرہ بھی ہوا ہے وہ دیکھتے ہیں جاگر ٹرائے کرتے ہیں کیسی ہے کیونکہ میں چپس کا بھائی فین ہوں جہاں پہ اچھی چپس ملتی ہے ایون ڈیٹ کے لہور کے باہر سے بھی تو وہاں سے بھی جاگر ٹرائے کی ہوئی ہے ایک دو دفعہ میں نے نا تو ابھی اور بھی اگر کہیں سے اچھی چپس ملا گے گی تو ضرور ٹرائے کر دیگری ہے چپس نہیں چھوڑنی گئیں پہ بھائی ہم نے علیہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ عبدالقادر ہے یا القادر ہے القادر بتاتوش کے نام سے بتاتوش مین کے میرے خیال سے عربی کا لفظ ہے چھٹس کا ہی ہے نا علو کو بتاتوش کہتے ہیں ایسا کچھ ہے یہ جا کے دیکھیں گے کہ کیا نام ہے پروپ پر پتہ لگ جائے گا ٹھیک ہے اور ان کے پاس ہیں فلیور ڈیفرنٹ کیسٹم کے فلیورز ہیں میرے خیال سے کوئی سات آٹھ فلیورز ہیں یا پانچ چی ہوں گے جتنے بھی فلیورز ہوں گے وہ ہیں لڈیف فرائز ہیں کون کونسی فرائز ہیں وہ دیکھیں گے جا آگے ان کے پاس اور سب سے فیورٹ اور مطلب کے فیموس ان کی جو چالری ہے اس رہے وہ کھائیں گے ان سے ٹھیک ہے اور آپ کو بھائی ریو بھی دیں گے اس کا کہہ کہتی ہے یہاں سے تقریباً تقریباً کوئی ہے رشتہ میرے گھر سے چالیس سے پینٹالیس چالیس منٹ کا تو تقریباً ہے پینٹیس سے چالیس منٹ آپ کہہ سکتے ہیں اگر آپ ساٹھ سکتر کی سٹیپ سے جا رہے ہیں تو اتنا ہے بایا مطلب کہ کافی دور آپ کے آسکتے ہیں اس کو پٹرول بھی میں نے ڈروا لیا ہے اور سیٹ میٹ بھی ہو گیا ہوں پیسے پیسے بھی لینے سے وہ بھی لے لیا ہے میں نے ٹھیک ہے اچھا یار میں نے نہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا رستہ بھی گائیڈ کرنا تھا بہت سارے لوگ نہ مجھے کہتے ہیں یار آپ اپنا رستہ نہیں بتاتے تو بیسیکلی اگر آپ پروسپ روڈ سے رنگ روڈ کی طرف جا رہے ہیں مطلب کہ درہمپورہ شالہ مار تو پہلا انڈر پاس میں آپ کو انڈر پاس بتا دیتا ہوں کسنے آتے ہیں یہ پہلا انڈر پاس آیا ہے جو کہ آپ نے نیچے سے گزرنا ہے ابھی یہ نیچے سے گزرنا ہے انڈر پاس انڈر پاس جو ہے وہ سکس ہے ٹھیک ہے ایفٹی کالیج کا انڈر پاس آئی ہے لے جی یہ پول نمبر سیون ہے ٹھیک ہے سکس کے بعد جو ہے وہ سیون آتا ہے اور آپ نے سیون بھی جو ہے وہ نیچے سے ہی کروس کرنا ہے ٹھیک ہے یہ پول آگیا ہے ریلوے اور مغلپورے والا یہ بھی آپ نے نیچے سے ہی کروس کرنا ہے ٹھیک ہے یہ پول نمبر نائن ہے ٹھیک ہے انڈر پاس نمبر انڈر پاس یہ جو ہے وہ نو ہے یہ آگیا دسویں انڈر پاس ہے یہ بھی آپ نے نیچے سے کراس کر جانا ہے اس کے بعد آپ نے پھرکول سیدھا آتے جانا ہے آپ کے سائٹ پہ فتہ گڑ کا بورڈ آئے گا وہ آپ نے کراس کر جانا ہے اب یہ یوٹن آ رہا ہے نا جو یہ والا یوٹن ہے میرے کیا سے یہ یہاں سے آئے گا وہ سوسائٹی یہاں پہ ہے وہ سوسائٹی کنال ہاؤسنگ سوسائٹی ہے یہاں پر یہ آگیا میہ رشید روڈ ٹھیک ہے اور یہ آگی وہ سوسائٹی یہ یوٹن کے بلکل تھوڑا سا پیچھے آپ کو یہ سوسائٹی نظر آ جائے گی اس کی ایک اور بڑی نشانی ہے کہ گرین فارم ایسی اور کیک اینڈ بیکس دونوں کے درمیان مطلب کہ یہ اس کی سب سے بڑی نشانی آپ سمجھ لو اب ہمیں لوکیشن لنگانیاں اس سے پہلے ٹائم ہو گیا آٹھ ٹھیک ہے سب آٹھ بجے یہاں پہ کہیں پہ جماعت کا ٹائم ہوگا نماز کا میں پہلے وہ پڑھوں گا ٹھیک ہے اس کے بعد کوئی دوسرا تیسرا کام کروں گا بھائی ہو کہ یہ مین پہ کہیں پہ ہوگا اندر نہیں کہیں بیٹھا ہوگا کیونکہ یہاں پہ مین پہ ہی نا زیادہ تر جو ہے نا وہ لوگ لگاتے ہیں آزان ہو رہی ہے بھائی نماز دیکھ یہ مسجد ہے یہ مسجد ہے ھیک ہے آگے دیکھتے ہیں مسجد کو یہ یہ رہا آہ وہ آجی وہ اسے ہی جگرے پہ مہونے ہیں واہ یار کیا بات ہے یا پر ہم پہلے نماز بڑھیں گے واہ قسم سے اپنے پہنچا وہ بتاتوس کارو کھا پی روز اطلاق ہے پھر ہم چپ پکڑا ٹرائے کردے ہوں یہاں بھی بائک دے میرے کیا سے مجھے لگتا ہے آٹھ بجے کا ٹائم تھا یہاں پہ ملنج یہ ہے ان کا مینیو اور اچھا یار ابھی نہ آپ پھر یہ چکن کر دیں یہ اس میں میڈیم ہے تو اس میں میڈیم کر دیں ریگولر ہے ریگولر کتنا ہوگو ہے ایک بندہ کھا لے گا یہ ان کا مینیو مینیو میں کافی زیادہ چیزیں ہیں ان کے پاس چھ ساتھ ہیں ابھی میں جو قرآن لگا ہوں پیزا فرائز پیزا فرائز کرتے ہیں ریگولر میں اچھا اس میں انہوں نے مینیو میں رکھا ہے ویسے ان کے پاس جو چیزیں ہیں کافی زیادہ سوسز ہیں میرے خیال سے یہ جو ہیں ان کے مسالے ہیں یہ ایک دو تین اتبہ تین اور تین چھے اور تین نو نو قسم کے ان کے مسالے ہیں یہ چھوٹے بھائی میرے خیال سے ریڈی کریں گے آپ ریڈی کر دیں گے یار کوئی اچھے سے ریڈی کر دیں گے مزہ ہے کھانے کا بھائی ٹھیک ہے اتنی دور سے آیاں اور اس کا مزہ ہے نا کیا بات ہے یہ میری ریڈی کر رہے ہیں آپ میں کیچپ ہے نہیں پیزا سوس ہے ٹھیک ہو گیا بار بیو کیو کیچپ ہے اور کافی زیادہ سوسیز ہے یہ مسالے یہ مسالے ہیں آپ کے سارے اس میں کون کونس ہے بار بیو کیو چکن وغیرہ اور بار بیو کیو مسالہ صحیح یہ ساتھ سٹنگ آپ کی ہے اچھا سٹنگ نہیں ہے آپ کی سہی ہے چھا سٹنگ آپ کی ہے ابھی پہاں پہاں آگے ہیں ہے اب یہ بھائی چیز ڈالنے لگے ہیں اس کے اوپر میرے خیال سے پھر ٹوست کریں چیز ڈال سے ٹوست کرو گے ٹھیک ہے پہیخple ڈال سے پھر ٹوست کریں میری ڈال سے پہنے میں ڈال سے ، اس لئے لوگ ڈال سے پہنے لگے ڈال سے بدل گیا موسیقی 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 کتنے منٹ لیتا ہے توس میں دو منٹ بس توسٹنگ ہوگی مکمل یہ ریڈی ہوگیا اب ہم جاتے ہیں دو ہمیں ملنے ہیں دیکھیں یہ آگے ہیں ہمارے چیپس اور چیپس میں جو میں آپ سب سے پہلے جو مزے کی چیز ہے وہ جو ان کی چیز اوپر ڈالی تھی وہ ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایسا اسی کا جو ہے نا وہ پیسے ہوگی بسم اللہ رکھنا ابھی پتہ چاہتے ہیں ابھی پتہ چیز ملوک ابھی پتہ چلے ابھی پتہ چیز ابھی پتہ چیز ابھی پتہ چیز ہمارک کچھوں لمحق نہیں مبر کچھوں مجھے اب کرین سکتے ہیں ممنون بہت سار جو ہے نا شکر ہے شکر ہے بھائی کمال میں نے ایک پہلے ٹوستڈ تھائیں بھوکا برگیٹ شاید آپ کا علم ہو اس کا جوہر ٹاؤن میں ہے ان کی برانچ ایک ہی برانچ ہے صرف ان کی اور ان کے بھی ایک ہی لیول کے ہیں بتاتے اس کا مجھے پتہ لگا اردو پوائنٹ سے ٹھیک ہے میں نے کل یہ پٹسوں ویڈیو دیکھی ہے ان کی وہ بھائی جان تھے وہ ریڈی پہ انہوں نے میرے خیال سے شروع کیا تھا کافی دیر پہلے کی ویڈیو ہوگی ماشاء اللہ میں آیا ہوں انٹر ہوں تو مجھے میں سپرائز ہوگیا ہوں یار پوری دکان ہے یہاں پہ دو میں نے بھائی ویڈیو مسالہ جو ہے اور ڈر ویڈیو میں اندر ٹھیک ہے تو آپ ٹھائی کرتے ساتھ ایک کوک کوکی سی پی لیں گے آئے 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 آئے